یہ دیکھیں یہ سارے چھوٹے چھوٹے مچھلیاں ہیں مچھلیاں دیئے ہیں مچھلیاں ہیں کیا نظار ہے بھائی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو ہے میرا سلام and we are back into another vlog ابھی ہم نکل رہے ہیں یہاں سے ایک خوبصورت سے آتی مقام ہے جو کی ہم سے قریب ہے کتپنا لیک تو ابھی یہاں سے چلتے ہیں ہماری بائک وہاں پہ کھڑی ہے آگے کسی جگہ پر وہاں سے ہم بیٹھیں گے اور جائیں گے اور انجوائی کریں گے اور آپ کو بھی انجوائی کروائیں گے تو جلدی سے کل دو چینل کو سبسکرائب کر دو نہ کرو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں آج سکردو میں بھی نے کڑک کی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور کل بھی سنٹیگریٹ جو ہے 23-24 تک گئے ہیں یہاں پہ بھی گلیشیر سوکر اپی گلنا شروع ہو گئے ہیں اور مختلف جوہوں پر سے علاوی رہلے بھی شروع ہو گئے تقریباً اور آج بھی بہت گرمی ہے یعنی مجھے فیل ہو رہا ہے جو پنجاب میں رات میں جو گرمی ہوتی ہے وہ ابھی دن میں یہاں پر ہو رہی ہے بٹ ہم تو انجوائی کر رہے ہیں ہم تم کر رہے ہیں شکریہ تو جی گائز فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں کتپنہ لیک یہاں پہ آپ دیکھیں کتپنہ لیک کا خوبصورت منظر ہے اور ہوتلنگ وغیرہ بھی ہو گئے ہیں اور اس سے اوپر جو ہے نا کتپنہ ڈیزرڈ ہے ڈیزرڈ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتل سٹائفز بنے ہوئے ہیں اور وہ اوپر سے بڑا ہی شاندار نظر آتا ہے ابھی مجھے لگ بھی بہت گرمی ورنے میں اوپر بھی جاتا آپ کو دکھاتا بلکہ بے بعد میں جاؤں گا ابھی تھوڑے دیر بعد ہم جائیں گے اوپر کی طرف تھوڑے دکھر یہاں پہ ہم ریسٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں پانی ہے سارا اور اس سیٹ پہ مچھلیاں بھی ہے ویسی ہمارے ہم مچھلی پکڑنے آئے تھے مگر ہمارے پاس کوئی گوزار نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے پانی تھوڑا تھوڑا ہے اور چلے دیکھتے ہیں پانی آگے چلتے ہیں ابھی اس سیٹ پہ چلتے ہیں بھائک دھڑا رہی دیکھو ایک بھائی سپیٹ میں آرے رہے اس مورتے ہوئے تو ابھی اوپر چلتے ہیں آج ہے یہ بکری کو میں نے بولا ہے میرے پاس آگے بکری نہیں بکرا بکرا ہے بکرا ہے بکرا ہے بکرا ہے بکرا ہے اسے کان کو دیکھو کان اس کا کار دیا ہے کسی نے گائز کتپنہ لیک میں ابھی پانی بھی کام ہے اور تھوڑا گرمی اس سیٹ پہ زیادہ تھی تو ابھی جو انہم یہاں پر جو دریائے کٹاؤ کا مسئلہ تھا اس سیٹ پہ جا رہے کہ کتنا تک کام ہوئے وہاں بھی بہت نظر نظر آتے تو ابھی جو ہے ہم پتہ نہیں کہاں پھاس گئے ہم راستے ہمیں پتہ نہیں آئے یہ کتپنہ ملکل گاؤں کے بیچ ہم پھاس گئے ہیں ابھی بس اندادوں ہم چلتے ہو جا رہے بس خوبصورت جگہ ہے میں نے نہیں دیکھا تھا کہیں تو جو گائز ہم جوہرہ کتپنہ جیل سے بس ایک راستے پر نکل گئے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا بٹ یار یہ جو جگہ ہے یہ بڑا خوبصورت ایریہ ہے اور ہم چلو اس کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں یہاں دے گائیں بکری یہاں پر چرانے کے لئے رکھے ہوئے ہیں یہاں رہے ہیں میں نے نہیں دیکھ رہا ہے یہ جگہ تو یہاں پہ گرینری یہ سارا یہ اول لگتے ہیں مجھے ہوئے 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 کیا نظار ہے بھائی اور یہ بیچ میں کوئی کھیت ہے سامنے کواردو کمرا کے پہاڑ بڑی سلسلے ہیں کواردو کمرا پہاڑ ہمالین نظار آنے اور یہ دیکھے چی پکر اور کون سا وہ ادھر ہے مگر راستہ نہیں ہے ابھی واپس جانا پڑا اس سائی ہوئے 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 چلے کتپانہ لیک تو جو اینا ہر بندے نے دیکھا ہوا ہے مگر یہ جو اندر جو اور بھی ایریہ سے وہ تو ہم آج ایکسپلور کر ہی رہے ہیں تو یہاں پہ بھی پانی ہے چلو چک کرتے ہیں ہاں پہ کوئی مچھلی مچھلی تو نہیں ہے ہے تو ہم نکال لیں گے نکال کے کیا کریں گے ہاں کیا پتا کیا پتا کھائیں گے نہیں پانے گھنڈا ہے پہلے ملے تو ہمارے تو بھئی زین گمان بھی بھی نہیں تھا کہ ہمیں سائٹ پہ آئیں گے اور آگے بس آپ انجوائی کر رہے ہیں یاسر کو میں نے آج پیک تھما دی اتنا بڑا اور پہلے میں اس میں کپڑک ضرگو ہے گپڑک ضرگو ہے سارے دیکھو تڑپ رہے بیچارے منڈک ہے منڈک بڑے مجھے لگتا یہ رنگا سائٹ ہے یہ ساتھ پہ رنگا سائٹ ہے یہ ساتھ پہ پانے ریا منڈک ہے دیکھیں تو مہین دس نا جاوان کے اندر دنس نا جاوان پھر تم میں آجتا یہ پانی کامی یہ دیکھیں یہ سارے چھوٹے چھوٹے مچھلیاں ہیں مچھلیاں نہیں ہے مچھلیاں ہیں یہ مچھلی ہے بھئی یہ ڈٹھا ہے یہ ڈٹھا کہتے ہیں اس کو گپڑک ضربوں نقپو نقپو لیک ہوتا ہے وہ بلکل مچھلیاں 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 موسیقی